یہ بھی اس نے اپنے کان پر بھی چوڑ لگ والی ہے نکل نہیں تھا رہا پکڑتے ہوئے پنجرے میں لگ گیا اپنے چلو پکڑو بزر اس کو ڈالو توڑے میں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آج کا بھی لوگ کرتے ہیں جو شروع اور آج ہمارے جو ریبٹس ہیں جو دونوں میل آگئے تھے ہمارے پاس میری بات چل رہی تھی بھائی کے ساتھ تو انہوں نے بتایا کہ ایک فیمیل آگئی ہے ہم کے پاس دو تین آئی ہیں آپ آ کے لئے جو میں دیکھا ہوں راستے میں کام چاہتا ہوں میں دیکھ کے آ گیا تھا لیکن اس میں جو فیمیل ہمیں مل رہی ہے وہ رنڈ آئیز نہیں مل رہی وہ مل رہی ہے ہمیں سمپل جو دیسی والی ہوتی ہیں ہمیں وہ مل رہی ہے تو ہم بھی اس کو جو ہے چینج کروانے جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ چینج کروانے آ کے لئے آئیں گے پھر ہم آپ کو اس کی بھی ویڈیو دکھاتے ہیں اور جو بھی ہمارے سے مل جائے گا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے کون سا اس کو واپس دینا جاتا اور دوستو آپ باری آتی ہے جو اس کو پکڑنے کی ریبیٹ کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو ہمارے پاس دو رو ہے ایمیل وہ دیکھیں جی وہ اندر گسے ہوئے ہیں دونوں اور پیچھے ہو جائے گی کہ بزر آ جاتے ہیں اب بزر پکڑا ہم کو لیکن وہ نہیں آ رہے تب تک ہم آپ باقی پرندے دیکھ لیتے ہیں باقی تو اب اپنے اپنے کجوں کے اندر ہیں یہ بیٹھے میں ہمارے کوکٹیل کو زیادہ ہی سردی لگتی ہے اسی لئے میں یہ چولا جلا دیا اب یہ چولا جلتا رہے گا تقریبا تین چار گھنٹے اندر اور یہ در ماسٹر کے جو ہے ہمارا اس میں سارا سکون ہو جائے گا نہ کرو کیا کہا رہے ہو نہیں نہیں دنڈا نہیں مانا خود ہی باہر آ جائے گا اور یہ دیکھیں جی اب بزر پکڑنے لگا جی میل نہیں آنے میں نے بولا آپ پیچھے ہو جو چھوڑ دو یہ دیکھیں اور نہیں وہ ابھی ادھر ہی ہے کچھ پکڑ باہر سے کھانے کے لئے ڈال ان کو آ رہے ہیں آ رہے ہیں سبرکار آ رہے ہیں آ گئے ہیں آ گئے ہیں یہ دیکھیں جی سبرکار باہر آنے دے نا باہر آنے دے یہ دیکھیں جی یہ آ گئے ہیں ہمارے دونوں میل اور یہ چھوٹے والا ہم نے دینے جانا ہے یہ بھی ہمارے خرگوش ہے جو آ گیا ہمیں تانگ کرنے کے لئے لیکن اب یہ اب بزر پکڑے گا جو ہم نے لے کے جانا ہمارے ایک یہ میل ہے اور ایک ہے جی یہ والا میل ہم یہ والا میل رکھیں گے اور یہ والا میل ہم بھائی کو واپس کر کے آئیں گے یہ بھی اس نے اپنے کان پر بھی چھوٹ لگ والی ہے نکل نہیں تھرہا پکڑتے ہوئے پنجرے میں لگ گیا چلو پکڑو بزر اس کو ڈالو تھوڑے میں اور یہ پکڑ لیا جی ہم نے اس کو اور یہ اب ڈالتے ہیں جی تھوڑے میں اور اب چلتے ہیں ہم اس کو لے کر بس خیئے گا پکڑ لے اوپر سے اور لے کر چلتے ہیں اب اس کو اب ہم نے جانا ہے اس کو چینج کروانے کے لئے وہاں میں فی میل دیکھ کے آ گیا ہم وہاں ابھی ہم جائیں گے وہ فی میل دیکھ رہا تھے ہیں اور پھر اس کو اگرہ کردے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں جو میں دیکھا ہے وہ بھی آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ یہ دیکھتے ہیں یہ آگیا میں یہ آگیا بھائی یہ دیکھتے ہیں جب جا رہے ہیں جی اور دوستو جو ہم نے میفی میل لینی تھی ایک یہ آئی تھی ایک وہ پڑی ہوئی ہے بلیک والی اور جو ہم نے میل دیا ہے ان کو یہ وائٹ والا یہ آگیا بچارہ اب ہم جا رہے ہیں اللہ حافظ بھائے بھائے اور جو ہم نے اپنی میل لیا کھول وہ اس توڑے میں رکھ لیا ہم نے یہ والی میل لیا جی اور اس کے علاوہ دو آئیوئی تھی یہ والی باقی ان کے پاس یہ بھی پرندے وغیرہ ہیں اگر کسی کو چاہیے ہو تو بھائی انہوں سے آ کے لے بھی لیا کرے اوے نا چڑھو انڈے شاہد باغ ان کی دکان ہے اور اب چلتے ہیں جی گھر اور باقی پرندے وغیرہ اب ان کے پاس اندر ہیں وہ دیکھیں اب ٹائم نہیں ہے نہیں تو بھی لوگ بناتے اب ہم چلتے ہیں گھر اور پھر اس کی بھی ویڈیو آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں گھر جا کر رکھتے ہیں اور ان کے لئے کچھ لے لیں یہ چلییں لے لیتے ہیں چلییں لے لیتے ہیں جب بھائی کو بلاو دوستو اب ہم لینے لگے ہیں جی یہ چلییں اور یہ خربوشوں کو بھی ڈال دیں گے اپنے پرندوں وغیرہ کو بھی ڈال دیں گے اور دوستو یہ ابو زر نے پکڑی ہویا جو فیمیل ہم نے لی ہے اور یہ آگیا جی ابو بکر ٹیہا ہوئے ہیں اپنے میں ہموشی تھا ٹیہا اچھا اسے دوشی نے ٹیہنے لے ڈاڈا اچھا یہ خربوشوں کو ڈال لیں گے کچھ ڈال لیں گے ان کو اپنے توتوں وغیرہ کو اور اب چلتے ہیں گھار اور دوستو ہا آ چکے ہیں جی ہم واپس اب گھار اپنی فیمیل لے کے جو آئی ہے جی الحمدللہ یہ دیکھیں جی جو ہماری فیمیل آئی ہے یہ آئی ہے جی ٹھیک ہے جی اور یہ پکڑی اب یہ بوزن نے اب ہم کھولیں گے جی اپنے ماسٹر کے اجکا تالہ اور یہ دیکھیں جی اور اس کو ابھی ہم چھوڑتے ہیں جی اس میل کے ساتھ جو ہمارے پاس پہلے ہے اور پھر دیکھتے ہیں ان کا کیا ریاکشن ہوگا پیچھے ٹو اور یہ دیکھیں جی اپنے نئے گھر میں چلی گئی ہے اور یہ اس کے پیچھے جا رہا ہے جی یہ ہمارا میل بھی اب یہ دیکھے گا کیا بنیا کیا نہیں یہ اینٹ کہاں سے آئی اس میں اس کو ادھر رکھ دو اور یہ دونوں چلے گئے ہیں جی اندر اب میرے خیال سے ادھر آگئے ہوں گے ہاں جی وہ دیکھیں اور وہ آ چکے ہیں جی اور یہ چولہ لگانے سے دوستو یہ جو اندر کا تمپریچر ہے وہ کافی حد تک اچھا ہے کوئی سردینے میں حسوس ہوتی اگر یہ میں اپنی جاکٹ پہن کے اندر کھڑا بھی ہو جاؤں یہ پر اس میں بھی گرمی حسوس ہونا شروع ہو جاتی اگر میں پانچ منٹ اندر گزار دیں یہ چولہ جتنی دیر چلتا ہے یہ صبح بھی چلاتا ہوں میں شام کو بھی چلاتا ہوں اور بعض گاتھ میں زیادہ طرح سے ہی کرتا ہوں کہ لکڑیوں کی آگ جو ہے میں وہ جلا دیتا ہوں تاکہ لکڑیوں کی آگ زیادہ ہوتے اس کے ہیٹ کوئلے بن جاتے ہیں پھر وہ بھی میں اس طرح ہی ماسٹر کیج میں رکھ کے چلا جاتا ہوں اور ابھی یہ جو اندر گئے ہیں ہمارے خرگوش اب ان کا کیا کریں آپ کو دکھانے تھے یہ آگیا جی ہمارا میل ہے اور فی میل وہ پیچھے گسی ہوئی آگئی وہ باہر آتے ہیں تو یہ آگئی ہے یہ چلی چھیلیں اس کو ہم چھیلیں گے ابو در کہہ رہا تھا اس کو سٹا کیوں نہیں بول گا اب اس کو کیا بتاؤں کہ اس کو چلی کیوں بولتے ہیں جب یہ کچھی ہوتی ہے یہ چلی ہوتی ہے یہ پاکیا سٹا بنتا ہے اور یہ آگیا جی پتہ نہیں یہ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے یہ بھی ایسی پھینکے دیکھ لیتے ہیں اور اس آتھ یہ ہمیں دونوں تو بیٹھ گئے ہیں یہ نیچے جا کے یہ دیکھیں جی آگیا میلو اور وہ فیمیل ابھی ہم ان کو ڈال دیتے ہیں یہ سٹے اور یہ دیکھتے ہیں یہ کھاتے ہیں کہ نہیں فیمیل بھی چاری پہلی مرتبہ یہ تا وہ کافی سہمی سہمی ہے اور ہم اس کو پیچھے کار لیں فیمیل اپنی ذرا غور سے دیکھ لینا یہ آئیے جی ہماری فیمیل یہ دیکھیں اور یہ آئیے جی ہمارا میل الحمدللہ یہ ہو گیا جی پیر پورا یہ دیکھیں گائز یہ اور یہ یہ لیں جی وہ بھی کھانے لگ گئی الحمدللہ آگیا اب ان کا بھی سارا نظام اور دوستہ باقی پرندوں کو بھی میرا ذہن ہے کہ چھلییں ڈال دیں جو سٹے ہیں یہ چھلییں جو بھی ڈال دیں باقی سب کو پرندے بھی کھاتے ہیں تو اس کی بھی ویڈیو آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں دوستو یہ بزر کہہ رہا جی یہ میں چھیلوں گا اور یہ میں ڈالوں گا اور یہ بزر چھیل رہا جی اور اسے نہیں چھیل آگیا جیسے کہ مجھے پکا امید تھی ایسے نہیں کرتے نا اس کو یہاں سے یوں گماؤ چلو ایسے چلو 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 جلدی کرو جلدی ٹائم نہیں ہے بزر دوستو یہ اب کار رہا ہوں جی میں پیس یہ چھلیوں گے اور یہ نہیں ہو رہے یہ چھوٹا سا ہو گیا یہ کچھ ٹوٹ گئی ہے اس طرح میں چاہ رہا تھا کہ اس کا پیس ہو جائے نا تو پھر ہم یہ نئے باقی پرندوں کو بھی ڈالیں اور یہ میرے کپڑے خراب ہو گئے ہیں لیکن یہ نہیں پیس ہو رہے اب اس کا کیا حل تنے مجھے نہیں سمجھا رہی اور پیس تو ہم نہیں ہو رہے یہ میں کرنے کی کوشش تو بڑی کی ہے اوہ یہ توڑ کے کنر ہم دے لگا اور یہ ٹوٹے گی یہ باہر بیٹا کھڑا ملاک اڑا رہا یہ دیکھیں گا اور ہم نے توڑ لیا اور یہ اب ڈالتے ہیں یہ چھوٹا سا پیسہ پینچیز کو اور یہ ڈالیں گے ہم اپنے کوٹیلز کو اور دوستو اب ہم ڈالیں گے یہ اپنے لابرڈ کو یہ اس طرح پنجرہ یہاں سے کھولنا پڑے گا ایسے یہ ڈال دیا ہے اور ہمارے بجیز کی باری آگئی ہے بجیز کے لیے ہمیں نیا سٹا نکالنا پڑے گا نہیں چھلی نکال نہیں پڑے گی اب علی یہ باہر پکڑے تھے اور دوستو یہ اب ڈال دیں گے اپنے بجیز کو اور یہ جو بچگی ہے یہ صبح پھر کسی در آکھ دیتے ہیں صبح پھر کسی نہ کسی پرندے کو ڈال لیں گے دوستو دوستو ابھی اب ڈال نے آئیڈیا دیا ہے کہ یہ چاچو کبوتروں کو ڈال دو یہ میں در آکھ کے دیکھتا ہوں اس کے جہاں کبوتروں کو امدانہ ڈالتے ہیں کہ یہ کھاتے ہیں کہ نہیں اور باقی ہمارے الحمدللہ جو فی مل رہا ہے بیٹا ہی ہے وہ بھی اندر ہے اور ہمارا مل بھی اندر ہے دونوں اب بندر ہیں وہ بھی جگہ کو دیکھ رہی ہے پہتان رہی ہے اور باقی اب ان کو دیکھیں گے یہ کیا کریں گے باہر میں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جو بھی نیکسٹ ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ دی جائے اور اب انشاءاللہ ہم نے اپنے جو برز ہو گئے ہیں ہمارے کافی ہو گئے ہیں پرندے جانور وغیرہ ان میں ہم نے اپنے پرندوں وغیرہ کے نام رکھتے ہیں اب اس کے بھی انشاءاللہ سوچ رہوں میں نام ساتھ ساتھ کچھ سوچ نہیں ہے کچھ بھی رہتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی ایڈیا اچھا لگتا ہے کوئی نام اچھا لگتا ہے بتاتے جائے ہم وہ بھی رکھ لیں گے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جو بھی نیکس ویڈیو یہ آپ کو فوری مل جائے نیکس ویڈیو کے لئے تب تک اللہ حافظ